حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خیرات کرے خجور کے برابر پاک اور حلال کمائی سے اور اللہ تعالیٰ پاک اور حلال ہی کو قبول کرتا ہے وہ اس کو اپنے دائیں ہاں سے قبول فرماتا ہے پھر پالتا اور بڑھاتا ہے اس خیرات کو خیرات کرنے والے کے لیے جس طرح کہ پالتا ہے کوئی تمہارا اپنے بچڑے کو یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کی ماند ہو جاتی ہے یہ جو جملہ ہے اس میں وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبُ اور اللہ صرف طیب ہی قبول کرتا ہے اس کے بارے میں کسی بزرگ کا ایک واقعہ آتا ہے جو بزرگ یا اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنی زندگی میں کچھ تجربات مشاہدات اور کچھ علم و حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر القاہ کرتا ہے اگرچہ میں شریعت کا درجہ نہیں رکھتی لیکن ان میں ہمارے لئے بعض اوقات بہت بڑا سبق بھی ہوتا ہے ایک شخص کو صدقہ کرنے کا شوق آیا تو وہ کسی بزرگ کے پاس گیا اور پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یعنی میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے جا کر اپنے کمائی کو حلال کریں پھر صدقہ کرنے کے لئے آئیں لیکن وہ شخص نہ سمجھے انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے صدقہ کرنا ہے کہا کہ اچھا جاؤ کرو صدقہ اور صدقہ اس طرح کرنا کہ جو بھی پہلا شخص تمہیں ملے تم اس کے ہاتھ پر جو بھی تمہارے پاس ہے وہ رکھ دینا بارال وہ باہر نکلے تو ایک نابینہ شخص ان کو ملا وہاں تھی محتاج مسکین شکل کا تو چونکہ شیخ کا کہنا یہ تھا کہ جو پہلا شخص نظر آئے اسی کو دے دینا انہوں نے کہا کہ ان کا حکم ہے اس لئے میں اس کو دے دیتا ہوں اس کو صدقہ دے دیا اور بڑے مطمئن ہو گئے کہ بظاہر ایک مسکین اور ایک ضرورت مند شخص ہے جس کو میں نے دے دیا لیکن ہوا یہ کہ اگلے دن وہ اس کے پاس سے گزرے تو وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا چونکہ نابیرہ تو اسے پتہ نہیں تھا کہ پاس سے کون گزر رہا ہے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے کل مجھے صدقہ دیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ کل کسی مالدار شخص نے مجھے اتنا اور اتنا دیا اور میں نے فلان کے ساتھ رات شراب پی تو بہت افسوس ہوا پھر وہ گئے شیخ کے پاس کہ میں نے تو صدقہ کیا تھا تو متضائع ہو گیا وہ تو کسی غلط کام میں لگ گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ تم پہلے اپنی کمائی کو حلال کرو کیونکہ اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے حرام کی کسرت بھی اللہ کو متاثر نہیں کرتی اور نہ ہی اس کو کچھ فائدہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک دینار دیتا ہوں اپنی حلال کمائی میں سے اور یہاں سے نکل کر جو پہلا شخص تمہیں نظر آئے تم اس کو دے دینا وہ باہر نکلے تو ایک شخص جو بظاہر اچھے حال میں نظر آیا اس کو تو ہوا یہ کہ وہ چکے شیخ کا حکم تھا اب پہلے تھوڑا متردد ہوئے کہ اس شخص کو میں دوں یہ تو کچھ ضرورت من نہیں لگتا مجھے بہرحال حکم سمجھتے ہوئے وہ اس کو دے دیا اور اس کا پیچھا کیا کہ یہ کون ہے کدھر جاتا ہے تو وہ پیچھے چلتے رہے تو دیکھا کہ وہ شخص ایک پہاڑی رستے میں سے گزرا اور آگے جا کر اس نے کوئی چیز پھینکی تو پیچھے دیکھا کہ یہ کیا پھینکا تھا دیکھا ایک مراہوہ کبوتر تھا جو اس نے پھینکا تھا اور گزر گیا تو یہ شخص آگے سے جا کے ان کو ملتے ہیں اور کہتا ہے کہ کہ آپ نے یہ کبوتر کیوں پھینکا تو کن لگا کہ میرے بچے ہیں چھوٹے اور وہ بھوکے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا تو مجھے راستے میں یہ مراہوہ کبوتر نظر آیا تو میں نے اس کو اٹھا لیا کہ اور کچھ نہیں تو یہ بچے کو کلاؤں تاکہ ان کو موت کیوں سے بچاؤں تو اب جب کہ مجھے اللہ نے یہ مال دے دیا ہے تو میں نے وہ مراہوہ کبوتر پینک دیا ہے پھر وہ پلٹ کر شیخ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب مجھے بات سمجھ میں آگئی ہے کہ اللہ صرف پاک کو قبول کرتا ہے دنیا میں ہم ایک کام اپنی سمجھ کے مطابق بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین نہیں ہوتا اور سمجھتے نہیں کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا یہی حق اور سچ ہے لہذا ہم بعض وقت اس کو غیر اہم سمجھ کے اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں یعنی اللہ کے حکم کو ایک طرف ڈال کے اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں مجھے صورت القحف میں آپ نے پڑھا تھا یہ کچھ لوگوں کو یہ خوش رہی رہتی ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور ان کی غلط کاریوں کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا ان کی حرام کاریاں کسی کو نقصان نہیں دے رہی یا خود ان کو نہیں دے رہی تو وہ بھول جاتا کہ اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے اور ایک دن پکڑنا اس میں تپر چھوڑنا نہیں اور اس بھول میں وہ غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں تو یاد رکھئے کہ کسی بھی چیز کے صرف ظاہر پر مت جائیں اگر صرف ظاہر پر جائیں گے تو خطہ کھائیں گے جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے تو اس سے فرقان پیدا ہوتی فرقان آتی تو انسان ظاہر کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے اور یہی سے اس کو میزان ملتا ہے اور پھر اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے اس کو اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ پاک اور حلال میں سے ایک دینار بھی خرچ کیا ہوا اللہ تعالیٰ اس کی اتنی قدر دانی فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور دائیں ہاتھ میں لینے کا مطلب کیا ہے یعنی بہت ہی اہمیت اور بہت ہی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور پھر اس کو مزید بڑھانا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے لقمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور کسی کا قصور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت بڑھاتا ہے اور نہیں توازو کرتا کوئی شخص اللہ کے لیے مگر اللہ اس کا رتبہ بڑھا دیتا ہے معاف کرنے سے بڑھ کر کوئی انتقام نہیں سب سے بڑا انتقام اور بدلہ معاف کرنے میں ہے اسی میں عزت کی بلندی اور اسی میں اللہ کا قرب پانے کا راز ہے دیکھئے اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے اجازت ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں اگر کوئی شخص بدلہ لے لیتا ہے لیکن عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ بدلہ لینے سے جگڑا نہیں ختم ہوتا مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کسی کو برائی سے روکنے کے لیے یا اس کو اس کی علیتی بتانے کے لیے اس کو تھوڑا سا مزہ چکھانا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن حد کے اندر رہ کر لیکن عموماً جب ایک شخص بار کرتا ہے دوسرا بدلہ لیتا ہے پھر یہ بار کرتا ہے پلٹ کے پھر وہ پھر وہ کشا کشا کبھی بھی ختم نہیں ہوتی جب دو لڑنے والوں میں سے ایک ہاتھ روک لیتا ہے تو دوسرا کہاں تک لڑے گا اس کے بعد کیا کرے گا کچھ کر نہیں سکتا وہ تو یہاں بھی پھر ماف کرنے کے فائدے بتایا جا رہے ہیں کہ جو عزت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ماف کر دے ورنہ کیا ہوگا آپ نے بار کیا اس نے کیا آپ نے کیا اس نے کیا عزت تو نہ رہی نا عزت میں اضافہ نہیں ہوتا لڑائی جھگڑا فساد ہمیشہ بے عزتی اور ذلت کا سبب بنتا ہے اور جب انسان ماف کر دیتا ہے تو وقتی طور پر لگتا ہے کہ جیسے اس کا نقصان ہوا یہ وہ نیچہ ہو گیا یہ پیچھے رہ گیا لیکن عزت اسی کی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جو شخص دگنی چیز یا جوڑے میں چیز خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو بلائے جائے گا اس کو بہشت کے دروازوں سے اور جنت کے کئی دروازے ہیں پس جو شخص نمازی ہوگا اس کو جنت کے باب السلات سے بلائے جائے گا جو شخص جہاد کرنے والا ہے اس کو باب الجہاد سے بلائے جائے گا جس شخص نے بہت خیرات کی اس کو باب الصدقہ سے بلائے جائے گا اور جو شخص روزہ رکھنے والا ہے اس کو باب الرعیان سے بلائے جائے گا یہ سن کر حضرت ابو بکر نے کہا کہ بظاہر اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان سب دروازوں سے کسی کو بلائے جائے لیکن کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو سارے دروازوں سے بلائے جائے گا آپ نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے یہاں صدقہ کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا گیا ہے ایک انوکھا خاص طریقہ بتایا گیا ہے یا ایک خاصی اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ایسی حادیث پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی پیار آتا ہے کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو کیا عدب سکھائیں گے کیا کیا چیز بتائیں گے جو آپ نے بتائیں اور کن کن چیزوں کی طرف اور چھوٹے چھوٹے باتوں کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی یعنی صدقہ تو کرنا ہی ہے لیکن جوڑے میں صدقہ کرو ایک چیز کی وجہ ہے دو پیر زوجین کس کو کہتے ہیں پیر کو عام طور پر ہم یہ لفظ زوجین میاں بیوی کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ صرف میاں بیوی کے لئے استعمال نہیں ہوتا قرآن پاک میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑے میں بنایا اور یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ درختوں میں بھی اور پانی میں بھی اور پہاڑوں میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں جسے اکسیجن اور ہائیڈروجن مل کے پانی بنتا ہے اسی طرح اور بھی بہت سے چیزوں کے اندر جوڑے کا کونسپٹ موجود ہے ایک کی بجائے دو چیزیں دینا جب آپ کسی کو صرف ایک چیز دیتے ہیں تو بعض وقت وہ ایک چیز اتنی فائدے کی نہیں ہوتی جب آپ اس کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں مثلا آپ نے کسی کو روٹی دے دی سالن نہیں دیا تو ٹھیک ہے وہ بچارہ بھکا ہے کھالے گا خوشک روٹی بھی کھالے گا لیکن اگر آپ اس کو دو چیزیں ملا کے دیتے ہیں کمبینیشن دیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو زوجین میں جیسے کسی کو اگر صرف وقری دی جائے تو اس کے بجائے اگر جوڑا دیا جائے مثلا ایک وقری دینے کی بجائے اگر جوڑا دیا جائے یعنی مل فی مل تو اس سے کیا ہوگا اس شخص کے لئے وقریوں میں اضافہ ہو جائے گا اسی طرح مرگی یعنی تمام جانوروں میں جو انسان کے استفادے کے لئے ہیں انسان کے فائدے کے لئے ہیں اور جوڑے کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی کہ جیسے حاملہ وقری یا حاملہ گائے تو وہ بھی تو دو ہی ہیں اور اس میں بھی اگر اس کا بچہ پائدہ ہوگا تو اس کے لئے ایک آمدنی کا مزید ذریعہ بھی ہوگا اصل میں اس میں جو روح پائی جاتی ہے وہ یہ کہ دوسرے کے لئے میکسیمم فائدے کی بات سوچنا صرف ضرورت ہی پوری نہیں کرنا بلکہ ضرورت سے بڑھ کر دوسرے کی مدد کرنا کیونکہ بعض وقت ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں بس اتنا اس کو چاہیے اتنا ہی کافی ہے بس اتنا ہی دے دو تو حق سے بڑھ کے دینا ضرورت سے زائد دینا بھی اس میں آتا ہے اس میں جو چھپیوی چیز ہے وہ دوسرے کی ضرورت کو بدرجہ کمال پورا کرنا بھی ہے یعنی بدرجہ کمال ادھوری ادھوری چیزیں نہیں بلکہ اتنا تو دو کہ جس سے دوسرا خوش ہو جائے یعنی محض دینا ہی نہیں بلکہ اچھے سے دینا تو جو شخص جوڑے میں دے گا اسے جنت کے کئی دروازوں سے بلایا جائے گا یعنی اس کا درجہ زیادہ ہے پھر وہی بات جو بار بار ایک کو دھورا کے بتا رہی ہوں ایک ہے نیکی کا کام کرنا اور ایک ہے مقربین کی صحف میں شامل ہونے کے لیے کچھ کرنا ایک ہوتا ہے کیجل ایٹیٹیوڈ بس کر لیا جو کر لیا اور اسی پہ مطمئن ہو گئے اور یہ کیا کہ ہر کام میں حسن ہر کام احسان کے درجے پہ ہر کام میں خوبصورتی پرفیکشن جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں آدھا کام ادھورا کام ہے اور پورا کام پورا کام ہے تو جو شخص کام پورا کرے اس کی جزا بھی کتنی پوری بہترین دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ فمن کانا من اہل السلات دویا من باب السلات اور پھر اسی طرح سوان اہل جہاد اور اہل صدقہ وغیرہ وغیرہ یہاں سے ایک خاص بات یہ پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا انسانوں کے مختلف مزاج بنائیں کسی کے اندر نمازوں کا ذوق بہت دیکھنے میں آئے گا وہ فرض کے لاوہ نوافل تحجد بہت احتمام کرتے ہیں نمازوں اور نام عمال میں ان کی نمازیں سارے عمال پر بھاری ہوں گی اور پھر انہوں خشو خضو بھی اور جسے ایک نماز کا انتظار ہوتا ہے ایک شوق ہوتا ہے تو وہ شخص اپنے نماز کی وجہ سے ممتاز ہوگا خیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو جہاد میں ہر وقت مصروف ہوں لیکن ان کی نمازیں اس درجے کی نہ ہوں جس درجے کا جہاد ہوں کچھ ایسے ہیں کہ جو نماز بھی فرض کی حد تک یا بس ضروری ضروری پڑھتے ہیں اسی طرح جہاد میں خود تو کمی شریک ہوتے ہیں ہاں مال اللہ کے رستے میں بہت خرچ کرتے رہتے ہیں یعنی فانانشلی سپورٹ کرتے رہتے ہیں اچھے کاموں کو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کو اور ان کی یہ نیکی باقی نیکیوں پر چھائی بھی ہوگی کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ تینوں کام نہیں کرسے پیسے ہیں نہیں کہ خرچ کریں ہمت ہے نہیں کہ جہاد کریں یا یہ ہے کہ مصروفیت ایسی ہے لیکن روزہ رکھنا ان کا ایک محبوب کام ہو سکتا ہے یہ روزوں کی کسرت جسے حضرت دعوت علیہ السلام تھے تو ان کا طریقہ کیا تھا ہمیشہ ایک دن روزہ اور ایک دن بغیر روزے کے نہیں سوم دعوتی جس سے ہوا ایک دن افطار ایک دن روزہ ایک دن افطار ایک دن روزہ کنٹینیوزلی ان کی روٹین یہی تھی اور اسے افضل اس سوم بتایا گیا تو ان کے نام اعمال میں روزے بہت کسرت سے ہوں گے تو حضرت و بکر تو یہ سن کے بہت ہی یعنی ایک مزید تجسس میں آئے اور اپنے ذہن میں کچھ کلکولیشن کر رہے ہوں گے کہ پھر میں کہاں ہوں بات کا انداز آپ دیکھئے کہ بظاہر تو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ان سب دروازوں سے کسی کو بلائے جائے کیونکہ ایک سے بھی بلالیا جائے اور اندر چلے جائیں تو بہت بڑی بات ہے اور ایک وقت میں انسان ایک ہی دروازے سے جا سکتا نا چاہے دس جگہ سے آفر ہو لیکن ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا خوشکسرت بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے ویلکم کیا جا رہا ہوگا اور ہر دروازے والے یہ چاہے گا کہ تم میری طرف سے آؤ تم یہاں سے گزرو تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے اس پر ایک پوری کسٹ ہے دروازے کے نام سے جنت اور جہنم کے کہ کون لوگ کہاں سے داخل ہوگا اور اس پر جو اور بہت سی روایات ہیں وہ جمع کی گئی قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے اگلی حدیث وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَلَىٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْهُ قَالَ وَأَنْهُ قَالَ وَأَنْهُ قَالَ وَنُنْهُ سَ رَوَایتَا كَهْتَهَا کون؟ انہی ابو حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کون ہے اسبحہ جس نے صبح کی من کم تم میں سے اليوم آج سائمًا روزے کی حالت میں تم میں سے آج روزے دار کون ہے قال ابو بکر ابو بکر نے کہا انا میں قالا فرمایا فَمَنْ تو کس نے طبعہ پیروی کی یعنی پیچھے گیا من کم تم میں سے اليوم آج جنازتاً جنازے کے قالا ابو بکر انا ابو بکر بولے میں قالا فرمایا فَمَنْ اَتَعْمَا تو کس نے کس نے کھلایا من کم تم میں سے اليوم آج مسکیناً کسی مسکین کو قالا ابو بکر انا ابو بکر بولے میں نے قالا فَمَنْ اَعْدَحْ تو کس نے اعادت کی من کم تم میں سے اليوم آج مریداً کسی مریض کی قالا ابو بکر ابو بکر بولے انا میں نے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا نہیں جمع ہوتی فِمْرِئِنْ کسی شخص میں یعنی یہ ساری باتیں اِلَّا مَگر دَخَلَ الْجَنَّةِ وہ داخل ہوتا ہے جنت میں یا داخل ہوگا جنت میں رواح و مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے با محاورہ ترجمہ حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون روزہ دار ہے ابو بکر نے ارز کیا میں پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا ابو بکر نے ارز کیا میں پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ابو بکر نے ارز کیا میں نے پھر آپ نے پوچھا تم میں سے آج کس نے بیمار کی عادت کی ابو بکر نے ارز کیا میں نے آپ نے فرمایا جس میں یہ باتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں جائے گا یعنی نیکی کا کتنا وسیع تصور ہے ہم عام طور پر ایک کام میں لگتے ہیں دوسرے سارے اگنور کر دیتے ہیں سارے بھول جاتے ہیں سب چھوڑ بڑھتے ہیں اور ہم اس پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ بس میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ سب سے اچھا ہے اور یہ سب سے بہتر ہے اب وہاں آپ نے دیکھو گا جو لوگ نماز روزہ مسجد وغیرہ کا خیال کرتے ہیں وہ لوگ صد کا خیرہ آتیا اور باقی بہت سی چیزوں کو بھولے رہتے ہیں جو لوگ سوشل ورک بہت کرتے ہیں وہ عمومن مسجد جانا بھول جاتے ہیں اسی طرح جو جس فیل میں چلا گیا بس وہ اسی کا ہو کے رہ گیا باقی دنیا کو بھول گیا لیکن ایک موتدل انسان جو نیکی کے بہت سے کاموں کھو ذہن میں رکھے وہی مقربین میں سے ہو سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ حضرت عبو بکر کی شخصیت کبھی یہاں پتہ چل رہا ہے یہ کتنے الیرٹ انسان تھے اور ان کی نگاہیں نیکی کے مواقع تلاش کرتی تھی ہماری نگاہیں کیا تلاش کرتی رہتی یہاں یہ دیکھتے ہیں کون کیا خرابی کر رہا ہے کس میں کیا غلطی ہے کون کیسا ہے صرف خرابی نہیں بلہوجہ کا تجسس کون کس سے بات کر رہا ہے کون کہاں گیا کہاں آیا کہاں بیٹھا کہاں اٹھا بالکل بیکار قسم کی معلومات جمع کرنا جن کا عمل سے اور فائدے سے کوئی تعلق نہیں یا پھر اور کیا کرتے ہیں لالچ کی نگاہ کس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا پھر بس ایسی بے خیالی میں اپنی دنیا میں مدھوش کچھ بھی نہ سوچنا ذہنی فرار جسے عربی میں زہول کی کیفیت کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بس ایک طرح کی نشے کی کیفیت ہے کوئی ہوش نہیں کیا کرنا اور کیا نہیں اور ایک ہے مقربین کا مقام کہ ان کی نگاہیں ان کے کھان ان کا دل جاگتا ہے حاضر ہے فکر میں ہے کہ کہاں سے کون سی کتنی نیکی کماؤں یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہو اور جو اپنے اس دعوے میں سچا ہو کے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور یاد رکھئے اللہ کی محبت بندوں کی محبت کے بغیر نہیں ملا کرتی اللہ کی محبت کا رستہ بندوں کی محبت سے گزرتا ہے اس میں آپ دیکھئے جنازے پہ کون جائے کون جائے گا جنازے پہ کسی کے جس کے دل میں کسی کا درد ہو یا تو جنازے پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسم دنیا نبھانے جاتے ہیں کہ اگر ہم نہیں شریک ہو تو وہ ہمارے پہ نہیں آئیں گے یا یہ کہ وہ کیا کہیں گے کہ جنازے پہ نہیں آئیں نام کو دکھاوے کو یا پھر وہ جائے گا جو خواہ یہ جانتا اور پہچانتا ہی نہ ہو کہ یہ شخص کون ہے آگے اسے بس یہ غرض ہے کہ اللہ کا بندہ ہے یہ کسی تکلیف میں نہ پڑ جائے کیوں نہ میں اس کے لئے کچھ دعا کر دوں جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ مجھے دوسروں کی بھلائی کے لئے کچھ کرنا ہے وہ جائے گا وہ آگے بڑھے گا ثم آپ دیکھئے کہ اتبال جناز کیا ہے انسانی ہمدردی کا اظہار دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنا کے بھیجے گئے تھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمين رحمت اور ہم آپ کی امت کیا بن گئے ہیں للعالمین جہانوں کے لئے دنیا والوں کے لئے انسانیت کے لئے ہم کیا بن چکے سوائے شور ہنگا میں ایک اور کچھ آتا ہی نہیں اگر ہم واقعی آپ کی امت ہونے پر فخر کرتے ہیں تو ہمیں بھی رحمت کہ دوسروں کے لئے نہ صرف یہ کہ ان کی دنیا میں خوشیاں لانے والے بلکہ ان کی آخرت کا بھی بھلا چاہنے والے کیونکہ مومن کی نگاہ صرف دنیا تک نہیں ہوتی آخرت میں جیتا وہ مومن آخرت میں جیتا ہے مثلا آپ نے اسے کوئی یہاں سے مگریشن کرا کے کسی دوسرے ملک جا رہا ہے کہیں اور رہنے کے لئے کہیں اور جانے اب وہ جتنے بھی دن یہاں رہتا ہے وہ کس طرح رہتا ہے کہ اس کو یہاں سے دلچسپی کم ہوتی ہے اور جہاں اس نے جا کے رہنا وہاں سے دلچسپی زیادہ ہوتی وہ اپنے سارے پیسے وہاں ٹرانسفر کر دے گا اپنا ساز و سامان اپنی ہر چیز کیوں کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اب مجھے یہاں نہیں رہنا وہاں رہنا چل یہ زیادہ مشکل مثال ہے شاید آپ میں سے سب نے ایکسپیرینس نہیں کی ہو جنوں کی ٹرانسفرز ہوتی رہتی ہیں ایک شہر سے دوسرے میں مثلا آرمی کے لوگ ہیں سیویل سرویسز میں ہیں اب جب آرڈر آ جاتے ہیں ٹرانسفر کے جو پتہ چلتا ہے کہ کسی اور شہر میں جانا ہے تو جس دن آرڈرز آتے ہیں اس دن سے حالت کیا ہو جاتی ہے یہاں سے دل اٹھ جاتا ہے پیکنگ شروع ہو جاتی ہے سب کچھ آگے بھیجا جانے لگتا ہے جہاں آگے جا کے رہنا ہے فکر وہاں کی ہوتی ہے بچے کہاں پڑھیں گے گھر کیسے آئے یہ کہاں یہ کیسے وہ پھر وہ کہتے ہیں ہر فالتو سمان پھیکنا شروع کر دیتے ہیں سوچ بدل جاتی ہے ٹوٹلی سوچ بدل جاتی ہے کیفیت ہی بدل جاتی ہے کام کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے اور جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑنا اور میں نے ادھر ہی رہنا ہے وہ اپنے گھر کو بھرتا رہے گا بھرتا رہے گا بھرتا رہے گا اس کو پتا ہے کہ یہ آج نہیں کل کل نہیں پرسو استعمال کروں گا کرنا کچھ بھی نہیں ایک دم پوری کیفیت بدل جائے گی وہ یہاں نہیں وہ آگلے گھر میں رہ رہا ہے وجود یہاں ہوتا ہے اور سوچ آگے ہوتی ہے آگے کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے دماغ سارا کچھ وہیں کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا ہم کیسے آخرت پر ایمان لانے والے ہیں جن کو ہارڈلی کو بھی سوچ آتی ہے کہ آگے کیا ہوگا اپنے سے پوچھا کریں اپنے سے سوال کیا کریں کہ مجھے کس گھر کی زیادہ فکر ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے یا جہاں اب رہ رہی ہوں دیکھیں پیغمبروں کو کس میں خالص کیا تھا اِنَّا أَخْلَسْنَا هُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَدَّار ہم نے ان کو چن لیا تھا خالص کر لیا تھا ایک خاص خصوصیت کی وجہ سے ایک خالص چیز کی وجہ سے اور وہ تھی گھر کی یاد ان کو گھر کی یاد بہت ستاتی تھی ان کے سارے کام گھر کی یاد کے تابع تھے اور وہ گھر کونسا تھا آخرت کا گھر جس کو پتہ میں آگے جا کے رہنا ہے وہ جھگڑا بھی ہوگا تو کہے گا دو دن کی بات ہے جھگڑنے دو لڑتا لڑنے دو ہم تو جا رہے ہیں یہ نقصان پنچانے آ رہا وہ خرابی کر رہا وہ بھئی جانا ہے نا کوئی بات نہیں دو دن کی تو بات ہے آگے جانا ہے کچھ نہیں فرق پڑتا کر لے جو کسی کا دل ہے پھر وہ یہاں کے غموں سے بنیاز ہو جاتا ہے سارے غم آگے کے لگ جاتے ہیں اس کو اور جب تک ہمیں آگے کے غم نہیں لگتے اس وقت تک ہم اس دنیا کے غموں سے نکل ہی نہیں سکتے یہاں رہتے ہوئے یہاں کا عذاب اور آگے کی تیاری نہیں کی وہاں تا اللہ حافظ ہم سب کو اپنے الفاظ یا اپنے قول یا اپنے دعوے پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ماننے والے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں یہ تو باتیں ہیں صرف کرنے کی جو وہ کر رہا ہے تو آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہان والوں کے لئے رحمت بن کر آئے ہمیں بھی اس دنیا والوں کے لئے رحمت بن کے جینا ہے اپنے وجود کو دوسروں کے لئے باعث سے رحمت بنائیں اور جس کے دل میں رحم ہوگا ہو نہیں سکتا کہ اس کے آگے جنازہ پڑھا ہوا ہو اور وہ اپنے کسی کام میں لگ جائے اگر آپ کو کبھی حرم جانے کے اتفاق ہو تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں تو عورتوں کو بھی موقع مل جاتا ہے جنازہ پڑھنے کا تو اس میں عمومن جو عرب عورتیں ہیں یا اور انڈونیشن وغیرہ ہیں بڑی بڑی بھی اٹھ کے کھڑی ہو جائیں گی اور اپنی دعا چھوڑ دیں گی کوئی ہوتا پہ تے کیا جیسے فرض جناز ختم ہی ابھی تسبیح کر رہے ہیں آدھی تسبیح نہیں ہو کہتے جنازہ پڑھو اٹھ کے اب انسان کہت ہائے اپنی تسبیح چھوڑوں کچھ لوگ تو اپنی تسبیح کرتے ہیں وہ خود غرضیں اپنے لئے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ ساتھ تسبیح چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہا یہ پتہ نہیں کون ہے اللہ کا بندہ آج اس کو ضرورت ہے کیونکہ مرنے والے کی تڑپ کیا ہوگی مرنے والے کو سب سے زیادہ دلچسپی کس چیز سے ہو سکتی ہے کہ کوئی میرے لئے دعا کر دے ساری دنیا میں سے اگر کوئی چیز اس کو اس وقت محبوب ہوتی ہے قبر میں جانے سے پہلے آخری وقت میں تو وہ دعا ہوتی ہے تو جس شخص کے دل میں رحم ہو دوسروں کے لئے وہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو پتہ چلے کہ آگے جنازہ رکھا ہوا ہے اور وہ پھر کہے کہ اچھا میں ذرا اپنے سنتیں پڑھنوں یا میں اپنی تسبیح کرلوں یا میں اپنے لئے دعا مانگ لو وہ تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے یا پھر جس کو سمجھ نہیں اور وہ ان مسئلوں میں پڑھا ہوا ہے کہ عورت کو جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے بھئی آپ سپیشلی تو نہیں پڑھنے جا رہے لیکن اگر وہاں موجود ہیں جہاں سارے پڑھ رہے ہیں آپ بھی کیوں بیٹھے میں صاف توڑ کے آپ بھی اٹھ جائیں یہ شاید اس لیے نہیں اٹھتے کہ آتا ہی نہیں یہ دعا ہی نہیں آتی یہ پتہ ہی نہیں جنازہ کیسے پڑھتے کسی بھی ایسی مسجد میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر ٹھیک ہے لازم نہیں کہ عورتیں جنازوں کے ساتھ جائیں لیکن اگر کبھی موقع ہے تو طریقہ تو آنا چاہیے اور چلیے جنازہ نہ بھی صحیح کسی کے بھی وفات کی خبر سنیں کیا فرض بنتا ہے دعا کر لیں دعا کرنی چاہیے گھر میں بیٹھ کے بھی دعا ہو سکتی ہے چاہے کوئی جاننے والا ہو یا انجان ہو عموما ہم پڑھ کے خبریں بس افسوس کر کے اور چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے میں صرف وہ جنازہ پڑھنے جائے گا اپنا کام چھوڑ کے اپنی دعائیں چھوڑ کے اپنی روٹین توڑ کے جس کے دل میں انسانوں سے محبت ہمدردی اور پیار ہوگا کہ اس وقت وہ میرا حاجت مند ہے آج مجھے اس کے کام آنا ہے اسی طرح مسکین کی بھوک اور دکھ اور تکلیف کون محسوس کرے گا جس کے دل میں انسانوں کی محبت ہوگی اس کے عمل کی تصدیق اس سے ہوگی کہ وہ مسکین یا ضرورت مند کو کھانا کھلانے والوں میں سے اور پھر بیمار کی خبرگیری کون کرے گا جس کے دل میں انسانوں کی محبت ہوگی اب یہاں کوئی اپنی نماز اور کوئی اپنے اور روزے وغیرہ کذکہ نہیں سب انسانوں کی خدمت سوشل ور اللہ تعالی بندوں کے پاس ملتا ہے وہ حدیث میں آتا ہے نا حدیث خرصی میں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا تو نے میری عادت نہ کی میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا میں بیاسا تھا تو نے مجھے نہیں پھلایا کہیں یا رب العالمین سب کچھ تو تیرے اپنے ہاتھ میں ہے تو اس وقت اللہ تعالی کیا فرمائے گا میرا فلاں بندہ ایسا تھا تم اس کے پاس جاتے تو مجھے وہاں پاتے تو ایسے موقعوں پر بعض لوگ کیا کہتے ہیں وہ کوئی نہیں آیا تھا ہمارے جنازے میں ہم بھی نہیں جا رہے انہوں نے ہمیں نہیں دعوت پر بلایا تھا ہم بھی نہیں بلا رہے وہ ہماری عادت کرنے نہیں آیا تھا ہم بھی نہیں جا رہے یہ صرف انتہائی بے حس انسان کہہ سکتا ہے جو انکنڈیشنل محبت کرنے والا ہو وہ ایسے موقعوں پر اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتا کوئی دشمن ہو یا دوست ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دوست کی دوستی میں تو پھر چلے جانا ایک رسم دنیا ہی نبھانا ہے نا ایسے بیماروں کی خبر لینا کہ جن سے دوستی نہیں جن سے بنتی نہیں جو ہمارا خیال کبھی نہیں رکھتے وہی پھر صرف اللہ کے لیے جانا ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جنت اور ایسے لوگ پر ہر دروازے سے بلائے جائیں گے اگلی حدیث وانہو قالہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارت لجارتها ولو فرس نشات متفقن علی وانہو رونی سے روایتیں حضرت ابو حریرہ سے قالہ کہا قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات اے مسلمان عورتو لا تحقرن نا حکیر جانے جارتن کوئی پڑوسن لجارتها اپنی پڑوسن کو ولو اور اگرچہ فرسنا کھر ہو شاتن بکری کا متفقن علی متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مخاطب کر کے کہ اے مسلمان عورتو نہ حکیر سمجھے کوئی ہمسائے اپنے ہمسائے کو کس میں حدیہ بھیجنے میں یا صدقہ بھیجنے میں اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو یعنی دوسرے کو دینے کے لیے اگر کوئی بہت بڑی فینسی خوبصورت زبردست چیز نہیں بھی جو حیثیت ہے جو تحفیق ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز وہی بھیج دو اس سے کیا ہوتا ہے لین دین سے کیا ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے اگلی حدیث وعن جابر و حزیفت قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ متفقن علی اور جابر اور حزیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے قالا دونوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف ہر نیکی صدقت صدقہ ہے مذہب جابر اور حزیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے ہر نیکی صدقہ ہے یعنی کمال ہو گئی نا یعنی پیک پہ پہنچ گئی بات کہ ہر نیکی صدقہ ہے پس یہ صدقہ ہے وہ صدقہ ہے یہ صدقہ ہے وہ صدقہ ہے اور اب ہر نیکی صدقہ ہے صدقہ کیا ہے صدقہ کے بارے سچ کہا ہر نیکی کا کام دراصل آپ کے کال اور آپ کے ایمان کی تصدیق کرنا ہوتا تو اس لئے اس کو صدقہ کہا جائے گا اگلی حدیث وَعَنَا عَبِ ذَرًّا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاقَ بِوَجْهٍ فَلِيقٍ رَوَاهُ مِسْلِمٍ وَعَنَا عَبِ ذَرًّا عَبُ ذَرْ رضی اللَّهُ عَنْهُ اسے روایتیں قَالَ کہا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا تَحْقِرَنَّ مَتْ حَكِيرُ جَانُو مَتْ حَكِيرُ سَمْجُو مِنَ الْمَعْرُوفِ نیکی میں سے شئیئًا کسی بھی چیز کو نیکی کا کوئی چھوٹا سا کام بھی حکیر نہ سمجھو ولو اور اگرچہ ان یہ کے تلقہ تم ملاقات کرو اخا کا اپنے بھائی کی بِوَجْهٍ ساتھ چہرے تَلِيقٍ بَشَّاش کے یا کھلے رواح مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو زر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں سے تو کسی چیز کو معمولی اور حکیر نہ جان چھوٹا نہ سمجھو کیا پتہ کہ آمد کے دن تم اسی ایک نیکی کی وجہ سے جسے تم نے چھوٹا سمجھ کیا اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاؤ اگرچہ تو اپنے بھائی سے بشاش چہرہ بنا کر ملاقات کرے بعض اوقات انسان تھکا ہوتا ہے بعض اوقات انسان غصے میں ہوتا ہے بعض اوقات انسان خراب موڈ میں ہوتا ہے تو اس وقت اپنے پر قابو پا کے پھر ٹھیک ہو کہ کسی سے اچھی طرح ملنا یہ منافقت نہیں ہے یہ مطلوب ہے کہ ماکسیمم جتنا بھی انسان بہتر سے بہتر معاملہ کر سکے کرے کیونکہ یہ بھی نیکی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علی